موسیقی رکپے اور پیدوار کے اتبار سے سب سے بڑی فصل ہے اور کیونکہ سب سے اینئر کی عامل ہے اور ذرات جس کا کانٹریبیوشن ہمارے جی ٹی پی میں تقریباً بیس پرسنٹ ہے اس میں گندم کا بھی ایک اہم شیئر ہے تو آم نے سوچا کیوں نہ آج ہم گندم کے حوالے سے مہمانوں کو تعاوت دیں ہمارے ساتھ پوجود ہیں دو بہت اہم ہے بات سب سے پہلے میں تعرف کروانا چاہوں گا جاوید صاحب پر جو کہ اس علاقے کے ایک ترقی پذیر فارمر ہیں تقریباً تین سو سے زائد اکڑ کے اوپر اپنی فارمینگ کرتے ہیں اور یہاں کی جو کسان جونین ہے اس کے یہ صدر بھی اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف الحق صاحب جو کہ سنچینٹا میں ہیڈ آف کروپ پروٹیکشن ڈیولپنٹ ہیں تو توصیف صاحب اور جاوید صاحب آپ دونوں کو ویری وارم بیلکم بہت شکریہ جی تو سب سے پہلے توصیف صاحب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑا سا بتائی گا کہ گندم کی فصل کی اہمیت جیسے کہ بھی بات ہو رہی تھی کیا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوں کے لیے اور ساتھ یہ ساتھ کتنے رگبے پر لگتی ہے کیا پروٹیکشن ہے اس سنن کی چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فرحان مجھے یہ موقع دینے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گندم باقی بہت اہم فصل ہے ہماری گزائی ضرورت کا بنیادی جزء اور ہر روز ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے بسیکلی تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب سے زیادہ رگبے پر لگائی جانے والی فصل ہے تقریباً نو اشاریہ ایک ملین ہیکٹرز پر یہ فصل کاشت ہوتی ہے ہر سال اور اس سے جو ہماری پیداوار ہے وہ تقریباً ستائیس سے اٹھائیس ملین ٹن جو پیداوار ہے وہ ہر سال ہم اپنے اس رکبے سے حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری سالانہ غزائی ضرورت ہے وہ تقریباً تیس سے اکتیس ملین ٹن کے قریب ہماری ضرورت ہے ابھی بھی ہمارے پاس جو شارٹ فال ہے وہ تین ساڑھے تین ملین ٹن گندم شارٹ فال ہے تو بہت ضروری ہے کہ گندم کی فصل کے بارے میں اور نئی ٹکنالوجیز جو گندم کی فصل میں ہم انٹروڈیوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگاہی دی جائے اپنے زمیدار بھائیوں کو تاکہ یہ جو شارٹ فال ہے یہ بجائے امپورٹ کرنے کے ہم اپنے ملک سے پیدا کر سکیں بہت شکریہ توصیف صاحب اچھا اب ذرا گفتگو کا رکھ آپ کی صرف چاہمے صاحب بڑتے ہیں تھوڑا صاحب بتائیے گا اپنے بارے میں کہ کتنے عرصے سے زراعت سے منسلک ہیں کیا ایوریس پیداوار لے رہے ہیں میں تقریبہ عرصہ تیس سال سے زمیدار سے منسلک ہمارے عرصہ پیداوار تقریبہ چاریس سے ساٹھ مانا چاریس سے ساٹھ مان یعنی کہ ناظرین یہ پاکستان کی ایوریس پیداوار سے کافی اوپر ہے تو اب چاویس صاحب چاریس سے ساٹھ مان یہ کافی اباب ایوریس پیداوار ہے بیسٹ کٹیگری میں ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں آتی ہے ایسی کیا پریکٹسز ہیں آپ کی میں چاہوں گا کہ آپ کو پاکستان بھر کے فارمرز بلکہ دنیا بھر کے فارمرز جو کہ سن رہے ہیں جو فیس بک پر کنیکٹڈ ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر دلہ بتائیے آپ کی درست پریکٹسز کے ہیں سب سے پہلے نمبر بیچ کا ہے تصدیق شدہ نئی ورائٹی کا بیچ استعمال کرنا کرتے ہیں نمبر دو زمین کی تیاری اچھے طریقے سے اور زمین کی تبدیلی گندم میں یہ بہت ضروری ہے ہم کوشی کرتے ہیں کہ جس پلانٹ میں ایک تفہہ گندم کاش کی جائے اگلے سال اس میں گندم نہ کاش کی جائے یا کام از کام اس میں بیج تبدیل کر دیا جائے بیج کی ورائٹی جو ہے وہ تبدیل کی جائے نمبر تین خادوں کا استعمال متوازن خادوں کا استعمال کر کے زمیندار پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے اور جڑی بوٹیوں کا عددہ رکھ وہ وقت پر ہونا بہت ضروری ہے جڑی بوٹیوں جو ہیں وہ فصل میں کافی نقصان کرتی ہیں اگر وقت پر ان کا خیار رکھا جائے ان کا عددہ رکھیا جائے مارکیڈ میں بہت ساری عدویات آویلیب ہیں جو کہ اس مدر استعمال کر سکتا ہے گائی سے اور جڑی بوٹیوں کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم کیا جا سکتا ہے یہ سمام عام عمل جو ہیں وہ مل کر اچھی پیداوار کے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین اگرم بیچ کے اتحاب کی بہت اہمیت ہے اور کھانوں کے استعمال کی بہت اہمیت ہے جڑی پوٹیوں کے انصداعات ان کے سالے بات کی بہت اہمیت ہے لیکن چونکہ ہماری بات ہی شروع ہوتی ہے بیچ سے تو توہی صاحب شروعات ہے بیچ سے باقی جیسے بات میں آتی ہیں ناظرین کو بتائی گا کہ اچھا بیچ لگانے کا مطلب کیا ہے اور کیا بینفٹس ہیں ایک اچھا بیچ لگانے کا فارمر کو دیکھیں بنیاد ہی بیچ سے شروع ہوتی ہے کسی بھی فصل کی اور بلکل ٹھیک بات کی ہے جاوجی صاحب نے کہ تصدیق شدہ بیچ جو ہے سرٹیفائیڈ سیڈ وہی استعمال کرنا چاہیے ہمارے تمام ذمہ دار بھائیوں کو اور اسی سے آپ کو آپ کی فصل کا ایک اچھا جاندار آغاز ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورائیٹیز ورائیٹیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہت بڑے چیلنجز ہمیں پیداوار کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں ہائی یلڈنگ زیادہ پیداواری صلاحیت رکھنے والی ورائیٹیز کے علاوہ ایسی ورائیٹیز جن میں بماریوں کا جو تدارک ہے وہ بھی صفات پائی جاتی ہوں اور اس کے علاوہ ایک جو نئے کچھ عوامل ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ہیں موسمی تغیر کی صورت میں کہ موسمی تغیر کی وجہ سے ہیٹ سٹریس جو ہے وہ خاص طور پر جب یہ پولینیشن کے قریب ہوتی ہے اس وقت ہیٹ سٹریس کی وجہ سے اس پہ جو گرینز ہیں وہ ان کی صحیح فیلنگ نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ کرتے ہیں ہماری پیداوار کو تو ہیٹ سٹریس کو ٹولریٹ کرنے والی جو ورائیٹیز ہیں وہ کاشت کرنی چاہیئیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ مزید ابھی ریسرچ بھی ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری ایسی اور ڈیفنیٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسرچ کے ادارین پہ کام بھی کرنے ہوں گے کہ ہیٹ سٹریس ٹولررنٹ ورائیٹیز جو ہیں ان کو زیادہ زیادہ مطارف کروایا جائے اور زمینداروں کو ان کا انتخاب کرنا چاہیے یہ ہماری فصل کا ایک کہلیں کہ ایک جاندار آغاز یہاں ہی سے ہو سکتا پھرکو ٹھیک ہے سیٹ کو ہی آگے اس پر بات کرتے ہیں اور جاویس صاحب آپ نے جو بیس پیکٹس کی بات کی ایک بیس پیکٹس جو ایک سامنے آتی ہے وہ ہے جی سیٹ کو ٹریٹ کرنا جب ہم سیٹ کو بور رہے اس کو ٹیٹمنٹ کیا جائے تو ٹیٹمنٹ کی حوالے سے بتائی گا آپ کسی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ایک فارمرس کو کیا میسج ہوگا بھیجکل ٹریلیمٹ بہت ضروری ہے ٹھیک کیونکہ اس سے اس کو جو وہ زمین سے ان کو بماریاں حمل آور ہوتی ہیں جب ہوتے ہیں وہ اور بیج کا جو خود کا نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے گاؤ کا اگر گاؤ پورا نہیں ہوگا تو پیداوار ہم نہیں لے سکتے بیج کوئی بھی ہو جس کا گاؤ پورا نہیں ہوگا اس کے پودے مکتداد پوری نہیں ہوگی پاریکڑ میں تو پھر ہم پیداوار نہیں لے سکتے اس کے لئے بیج کو دوائی لگانا پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرنا بہتر ہوتی ہے بیج کو دوائی لگا کر استعمال کرنا چاہیے چالیس دن تاق تقریبا جب وہ اگاؤ کے بعد پچیس تیز دن تاق جب پانی لگتا ہے اس وقت تاق وہ اس کی پروٹیکشن حفاظ کرتا ہے کیونکہ شروع میں پودا چھوٹا ہوتا ہے اس لئے اس کو سپری یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کرے سکتے اس کو بیج بونے کے لئے بہتے وقتی اس کو دوائی کا استعمال بہتر ہوتی ہے اس سے اس کے چاریس دن تاق لگا ہے حفاظ تو ہوتی ہے بیج کی اس کو وہ بائی رسیہ کی اور بماری اٹیک نہیں کرتی اور وہ اس کا اداؤ پورا ہوتا ہے فسر پر ٹھیک ہو گیا یعنی کہ سی ٹیٹمنٹ جو بیج کی جو انتہائی نگداش جسے ہم کہیں گے وہ بہت ضروری ہے تو اس صاحب صاحب بتائی گا کہ سنجنٹا ایسا لیڈنگ پلیئر اس انڈسٹری کے اندر سی ٹیٹمنٹ گندم کے اوپر کیا ہم نے پروڈکٹس ان ٹیکنالوجیز کو تعریف کروا رہی سی ٹیٹمنٹ بھائی یا سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فصل کے لیے بہت اہم ہے اور بہت سی فصلوں میں اس کا رجحان جو ہے وہ کافی پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گندم جو ہے وہ انتہائی اہم فصل ہے ہماری اور اس میں بیچ پر جو دوائی لگانا یا زہر لگا کے کاشت کرنا یہ بہت اہم ہے سنڈنڈا نے دو سال پہلے اپنی ایک بڑی سٹیٹ آف تی آرٹ ٹیکنالوجی وائبرس ٹیکنالوجی جو ہے وائبرس ٹوو یہ ایک پروڈکٹ متعرف کروایا نہ صرف یہ کہ میج کو بیماریوں سے اس کا جو ہے وہ بچاؤ کرتا ہے بلکہ بہتر اوگاؤ میں اس کی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی مضبوط جڑے اور زیادہ جڑے جو ہیں وہ آپ دیکھنے میں ملتی ہیں اگر آپ وائبرس ٹیکنالوجی سے بیچ کو زہر علوت کر کے کاشت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار کو بیچ لگانے میں جو دکت پیش آتی ہے اس کے حال کے لیے بھی سنڈنڈا نے ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ ایک سروسز جو ہیں دوائی لگانے والی جو مشینز ہیں وہ آپ کو فری آف کوس سروسز آویلبل جو نیا سویرہ پہ زیمیدار اپنا بیچ ڈا کے ان کو زہر پاشی کہاں سے کروا سکتے بہت شکریہ تو ناظرین سنڈنڈا کی طرح کٹنگ ایس جسے ہم کہیں ٹیکنالوجی ہے وائبرن سٹیو یہ سی ٹیٹمنٹ ہے گندم کا جیسے کہ بیچ کا بہتر ہو گاؤ اور بیماری اس سے بچاؤ یہ بہت ضروری ہے اور جو کہ وائبرن سٹیو اسی لیے لگایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی سی ٹریٹمنٹ کی تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے سنڈنڈا میں سی ٹیٹ کیر کا شعبہ انہوں نے جیپیٹو ٹیٹس مطارف کروائے ہیں جو کہ ہمارے نیا سویرہ کے دوگانوں پر دستیاب ہیں اور وہاں پر فری آف کاسٹ جو جو فارمرز ہمارے سری ٹیٹمنٹ لیتے ہیں انہیں فری آف کاسٹ اس کی ٹیٹمنٹ پہاں کروائی جاتی ہے تو یہ ایک بینیفیٹ ہے یہ ایک سرویس ہے کیونکہ سنجینٹا اپنے فارمرز کو پروائی کرتا ٹھیک ہو گیا اچھا آپ زرہ سا آگے بڑھتے ہیں کفتو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ایک بڑا برس ورڈ ہے جی آج کل اسے کہتے ہیں کلائیمٹ چینج موسمی تیورات تو سب سے پہلے جامیس صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جی بوسم نے گلوبلی سب کو متاثر کیا ہے فصلوں کو متاثر کیا اور یہ ایک ایسا کہلیں ان عوامر پر شامل ہوتا ہے جس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں تو ایسا فارمر آپ کیسے اثر انداز ہوئے آپ کی فصل کیسے اثر انداز ہوئیں اور کیسے دیکھتے ہیں اس کو فیوچر میں اس حالوں سے موسمی اثرات ہر فصل پر آس انداز ہو رہے ہیں اس دفعہ بھی پاکستان میں چاول کی فصل پر بہت نقصان ہوا ہے موسمی اثرات کی وجہ سے گندم کے والے سے موسم اثرات جو ہے جب پولینیشن کا وقت آتا اس وقت جو گرمی ہیڑ یا ان کی کوشش کی جائے پیدا بار کی جو ہمارے موسم کے مطابق کرتے ہوں اور اس اثرات کو برداست کر سکیں یہ گورمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور مختلف ادارے جو جراز سے مرسل رکھا ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہندہ سالوں میں اس پر سرچ کی جائے کہ جو فصل ہے اس کو اس اثرات سے بچایا جا سکتے ذمہ دار کا اس دفعہ جو ہے وزینی طور پر پورے پاکستان میں تیار نہیں تھا ذمہ دار کے پاس اگائی کمی تھی کہ وہ اس وقت کو پہلے سے بھان لیتا یا اس کا کوئی صدع باب کرتا لیکن اب کوشی کرنی چاہیے کہ اس کو نیا بیج کو ایسی ورائیٹی مطارف کیا جائیں جو ہیٹ کیبل کو برداشت کر سکے اور زمیدار کو اس کی فصل اچھی پیداوار میں مل سکے ٹھیک ہو گیا تو طوری صاحب جیسے بھی بات ہوئی تھی سنجنٹا ہمیشہ کوش کرتا کہ اپنے فارمز کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کے سوچے کیا ٹکنالوجیز ہم نے سنجنٹا نے انٹروڈیوس کی جو کہ کلائمٹ چینج کے ساتھ باب میں یا اس سے مقابلہ کرنے میں کہنا درست ہوگا کلی منتگار صاحبت ہو سکتی فران میں پہلے تو تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ کلائمٹ چینج is no more a buzzword کچھ سال پہلے ہم سب اپنی آنکھوں سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ ریالیٹی ہے اور آپ یہ دیکھیں دوہزار بائیس میں جب فروری میں ایک ہیٹ ویو شروع ہو گی تھی اور کتنا زیادہ اس نے امپیکٹ کیا ہمارے گندم کی پیداوار کو اسی طرح چاول کا ذکر کیا جاوائی صاحب نے مکعی میں ہم ہر سال دیکھتے اور تقریبا ہر فصل جو ہے وہ اب یہ کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ سٹریس کی وجہ سے انٹائیملی رینز کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ امپیکٹ ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ سینجینٹا بینگ لیڈنگ اورگنیزیشن بہت زیادہ فوکس ہے ہمارا ریسرچ ڈیویلپپنٹ پہ یہ ریالیزیشن ہمیں بہت پہلے کہلیں کہ ہو چکی تھی کہ اس پہ ریسرچ آلیڈی کہلیں کہ بیک اینڈ پہ شروع ہو چکی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے ہاتھوں سے ایسے پروڈکٹ سے وہ نکلیں جو اس وقت ہم سمجھتے کہ شاید کوئی بہت زیادہ ان کی اہمیت نہ ہو لیکن آج جب ہم کلائمیٹ چینج کو اور موسمی دباؤ پہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل بن چکے ہیں وہ پروڈکٹ تو اسی طرح سے اگر میں ایک تو نام لوں تو گندم کی فصل میں ایزا بیان ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی فصل کی نیوٹریشن مینجمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسرا اگر ای بیوٹیک سٹریس مینجمنٹ کی بات کروں تو کوانٹس ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ انٹروڈیس کیا ہے گندم کی فصل پہ کوانٹس نون ہے دوسری فصل پہ کہ یہ ہیٹ سٹریس مینجمنٹ کا پہترین ٹول ہے اور ان پروڈکس پہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں کیلنے کے ریسرچ کی ہے پاکستان میں اور ان کو مطارف کروایا ان فصل پہ ان شیاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹول کے ذریعے ان پروڈکس کے ذریعے ہم یہ موسمی تغییر جو ہے اس کے چیلنجز سے کافی حد تک جو ہے وہ نے پٹ سکت بلکو ٹھیک ہے اور سالی ساتھ میں ناظرین کو بتانا جا ہوں کہ قوانٹس ایک جدی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے بارے میں ہم کہ کوانٹس حفاظت کا سایہ یہ ہماری فسطوں کے لیے ہمارے فارمرز کے لیے ایک حفاظت کا سایہ ہے ایک چھتری ہے جو کہ بچاتی ہے فسطوں کو اس موسمی دباؤ سے جس سے فصل کو نقصان ہوتا بات جی بہت ساری ہیں میں پروگرام کے اختتام تک آہیس آہ بڑھ رہی ہے اس حساب سے کوئی ایک میسیج آپ کو لگتا ہو جی یہ چیز کر لیں تو بہت 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 رہے گا ذمہ دار کو گندم پچھلے سال کے نصف پر نسار نہیں ہونا چاہیے خوشی کرے کہ وہ گندم کی اچھی پیدا بار لے سکتے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ رشاٹ نہیں ہونا جائے گندم ہونا چاہیے اور اچھی پیدا بار کے لیے تمام ضلوری ٹولز استعمال کرنا چاہیے ان کے استعمال سے زمیدار کی اچھی فصل ہوگی تو انشاء ریٹ بھی برقرار رہے گا اور وہ لے سکے پیدا سکے آپ کا لارجر آرڈینس ویلت آف ایکسپیئنس ایکسپیئنس ایکسپیرٹیز ماشاءاللہ کی کیا ایک کی میسج جگہ پر پارمرز میں سمجھ تا ہوں کہ ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت کو امپروف کرنا یہ بہت ام ہے ہم سب کے لیے کہ یہ ایک نیشنل قوز ہے اور جیسے جاویس صاحب نے کہ یہ صدقہ جاری ہے چونکہ کندم ہماری ہر گھر کی ہر روز کی ضرورت ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت کو امپروف کرنا یہ ہم سب کی ذوہ داری ہے اور اس میں بہت اہمیت ہے جیسے ہم نے سٹارٹ سے بات کی سیڈ کیر بیچ اور بیچ کی حفاظت یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ جڈی بیوٹیوں کا تدارک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر جڈی بیوٹیوں کا صرف جڈی بیوٹیوں کا لاؤس ہم دیکھ لیں تو یہ تقریبا تیس سے چالیس فیصد تک جا سکتا ہے اگر وہاں پہ جڈی بیوٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو یہ کتنی بڑی آپ کی پروڈکشن لاؤس ہوگا تو سنجنٹا کے پاس بڑے اچھے سولوشن میں یہ سمجھ تاہوں کہ ذمہ داروں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ ڈیزیز جو ہے گندم میں رسٹ خاص طور پہ یہ بہت اس کا رجعان ہے سپرے کریں گے کیونکہ جتی بھی بیماریاں ہیں فصلات پہ ان کا جو تدارک ہے وہ ہمیشہ پریونٹیو کیا جاتا ہے نہ کہ بیماری آجائے کیونکہ بیماری آنے کے بعد کافی حد تک جو نقصان ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو پریونٹیو اپلیکیشن جو ہے وہ اس کی فنجی سائٹ وہ ضرور کی جائے کلیمیٹ چینج بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں جو ہے وہ کلیمیٹ چینج کے لیے جو ٹکنالوجیز اویلیبل ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے لاسٹلی ایک فائنل کومنٹ اگین سنجنٹا بہت سی اپنی ٹکنالوجیز میں ایک قدم آگے تو اسی طرح سے سنجنٹا نے ایک اپلیکیشن اپنے ذمہ دار بھائیوں کے لیے متعرف کروائی ہے جس کا نام ہے کروپ وائز اب وہ کروپ وائز اپلیکیشن سے تمام ذمہ دار بھائی اس پہ ریجسٹر اپنے آپ کو کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر اپنے کھیت میں جا کے وہ تصویت لے کے اس اپلیکیشن پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اپلیکیشن آپ کو فوری طور پہ بتاتی ہے کہ یہ کونسی بیماری ہے یا کونسی نیوٹیشن کی کمی ہے جو اس وقت ہماری فصل فیس کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا حل بھی بتاتی ہے مزید اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو فردر ڈیٹیلز کی ضرورت ہے تو فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ سنینڈا سے مزید رابطہ بھی کر سکتے ہیں اسی اپلیکیشن کے دروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کروپ فائز اپلیکیشن اس کا استعمال کریں اس سے فائدہ اٹھائیں یہ جدید کہلیں کہ ٹول ہے جس سے ہم اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنی پیداوار میں بہتری کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا اگر میں تھوڑا سا خلاسہ کروں آج کی اس گفتو کا جو کہ مجھے بہت مزا ہے جاویز صاحب فائز صاحب آپ سے آج گفتو کر تو اگر بات کی جائے گندو کی فصل کی تو اس کی اہمیت ہمارے لیے بہت ضروری بہت اہم فصل ہے اور ہر گھر کی ضرورت شروعات ہوتی ہے بیچ سیٹی پائی ٹھیٹ کے استعمال کریں ہمارے فارمرز کو یہ میسج ہے سی ٹیٹمنٹ سب سے کوشش بھی کی ہے کہ کلائیمٹ چینج کے ساتھ عباب کے لیے سنجینٹا کیسے اپنے فارمرز کوشش رہی ہے کوانٹس ہمارا ایک پروڈکٹ ہے جو اس سے ہم گیتے ہیں کانٹس حفاظت کا سائر پریونٹیو سلوشنز کی بات گیر اوزی صاحب نے تکریبا رس پر پریونٹیو جو ٹیجیل ٹیکنالوجی کروپ آئیس گروور اپ کی بات ہوئی جو کہ فارمرز میں بہت تیز اس کو پسیرائی حاصل ہو رہی ہے تقریبا سات لاکھ سوپ پر اس کے ڈاؤنوڈوڈز ہیں اور فارمرز کو یہ بینفٹ ہے کہ سکین کر سکتے ہیں سنیپ کرتے ہیں ٹیٹیکٹ کرتے ہیں اور وہیں پر پوپائل آپ کے ذریعے نہ صرف ان کو بیماری کا پتہ لگتا ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیرس کون سے نیرس سویرا فرنچائز پہ وہ اس پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں اور اس کو آن لائن اوڈر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختدام تک پہنچتے ہیں توسیر صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت اچھی مزیدار گفتگ رہی آپ ہوں کے ساتھ اور ناظرین اگلی مرتبہ ایک نئے ٹاپک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ